مومنین تشریف رکھو مومنین لنگردہ ٹائم ہوندہ ہے اس تو پہلے کوئی بندہ بانیان دی طرف ہوں گزارش ہے کہ ڈسٹرڈ نہ کرے دو بجے انشاءاللہ لنگردہ ٹائم ہوئے گا تیرہ سفر المظفر موزہ حسام رسول پر براستہ گلیانہ میں اس سے عذاب نکد ہوئے گی جدچ ملک دے نامر علماء و ذاکرین خطا فرمان گے بارہ تو سولہ جماعت سانی ایام سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ مرکزی امام باگچ خمسہ مجالس دس سلسلہ کئی سالہ تشروع ہوئے انشاءاللہ اس طفح بھی ملک دے نامر علماء و ذاکرین خطا فرمان گے دو ربی 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 شادمان کالونی مجیسے عذاب نکد ہوئے گی پڑھنا لینے علی احمد جوئیہ صاحب نجم رسول شرازی صاحب عالم عباس پڑی صاحب اور کامران بی اے صاحب موزہ چنڈالا یارہ ربی 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 علماء و ذاکرین خطا فرمان گے دو سفر مند ازاد کرنی وجہ سے عذاب نگد ہوئی کی جو ملک دے نامر علماء و ذاکرین خطا فرمان گے بلا تخیر گزرشکر Nga قائل قسائد شانشائے فضائے لوہ منصائد جناب قاضی وسیم عباس صفدہ صاحب کو ذکر محمد و عالی محمد بیانفران مولانا دے آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری مہربانی مل کے درود پڑو محمد و عالی محمد دی ذات بلند آواز زناد خشنو دیئے امیر المومنین علی ابن عبی طالب بلند آر صلوات خشنو دیئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ و بلند آر صلوات مانی مجلس حاضرین مجلس سب دی صحت اور سلامتی واسطے سارے صلوات سناؤ اللہ علیہ و بلند آر صلوات میں گداغرِ امامِ حسین علیہ السلام اپنے بادشاہ دی گداغری واسطے حاضرِ خدمت اِنَوَنَا لَجْبَال لَا زَوَال بَا کَمَال بے مِسَالِ مِرَا حُسَین کریمِ کربلا سخی لجپال بادشاہ عام ہستی دا نام نہیں چایا حسینِ اڈا کریمِ جندی جتی اچھا رزق موجود بڑی مہربانی میرا واجب لے ترام مجمع میرے بزرگا بھی راوہ دا مجمع میرا علیہ و علی اللہ پڑھنالا مجمع میرا عزادار مجمع میرا ماتمی مجمع میرا جیٹی روڑ دا شہکار مجمع میرا عبادت گزار مجمع اجازت ہے کعبہ تو علی کا ہے علی کا ہی رہے گا کعبہ تو علی کا ہے دشمنِ علی کو ایگا لکھا گئی ہے کہ علی کا بیچ کیوں آئے جواب دیوان کعبہ تو علی کا ہے علی کا ہی رہے گا اس بات کو جتنا بھی چھپانا ہے چھپا لے کہنے گئے کہنے گئے ہو اس بات کو جتنا بھی چھپانا ہے چھپا لے مرضی کے فضائل تو بنا رکھے ہیں تو نے غیرت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور بنا لے لی لی ہر آدمی مجبور ہے تقدیر کے آگے دات دے ہو ہیویں چھپ چھپ میں نہیں مہمانے دا لطف نہیں لے نا دات دے نہیں چھپ مہمانے دا کوئی فائدہ نہیں ہر آدمی مجبور ہے تقدیر کے آگے جڑے چھپ دے بادشاہ ہو جڑے آ دے ہو اسی شہزادی ہے سارے تو بڑی چھپ کاری کوئی نہیں سکتا سار جی لالہ جی ہر آدمی مجبور ہے تقدیر کے آگے تقدیر ہے بے بس میرے شبیر کے آگے لی لی مجبور ہے مجبور ہے مجبور ہے مجبور ہے تقدیر ہے بے بس میرے شبیر کے آگے تقدیر ہے بے بس میرے شبیر کے آگے اور زہرہ کے بینہ ہوگی نہ میں شرم شفاعت تم ناک بھی رگڑوگے کسی پیر کے آگے لی لی مجبور ہے مجبور ہے مجبور ہے مجبور ہے مجبور ہے مجبور ہے و سلاتو بسلام مولا اشراف الانبیاء والمرسلین دارے ایداری کیوں پریشاں ہو کیوں کیوں پریشاں ہو ابھی ایک ایلی باقی ہے ایداری جنت بار نہیں گئی باشنا اٹھائیس محرم پر صوبہ شنا صوبہ ساڑھے دس بجے کیوں پریشاں ہو ابھی ایک ایلی 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 باقی ہے پردائے غیب میں حیدر سجری سر 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 بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی پردائیں غیب میں حیدر سجری حیدر حیدر سجری آل محمد کو مٹانے کے لیے جنگ عباس کے حصے کی ابھی باقی بڑی مہربانی چکوڑی چکوڑی انیس سفر انشاءاللہ چکوڑی اور پنجی سفر بھی یہ پڑھنی ہے ہے جی لالا موسی دربار درباری محلہ پنجی سفر انیس سفر چکوڑی محلہ بڑی مہربانی ان یزید سوچ کے گل کر میں ہوں علی آدم حیدری دشمن دربار یزید کمین دربار یزید میرے میرے مولانا اچھا بھی محرم دن کل میرے مولانا آئی امام سجاد بادشاہ دا کسیدہ پڑھ اور مسائے بھی چفہ زائل پڑھ یزید دربار یزید گوئی گستاخی کی تھی میرے مولانا امام سجاد فرمن یزید سوچ کے گل کر میں تو علی آدم ہے یزید سوچ کے گل کر میں تو علی آدم یزید سوچ کے گل کر دے دے سوچ کے گل کر میں تو علی آدم دے سوچ کے گل کر میں کو علی آدم دے 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 سوچ کے گل کر میں کو علی آدم یزید سوچ کے گل کر میں کو غل آدم یزید سوچ کے گل کر میں کو غل آدم سوچ سوچ کے گل کر میں کو علی آدم یزید سوچ کے گل کر میں کو علی آدم یزید سوچ کے گل کر میں کو علی آدم میلے عذاب کلو در میں کو علی حیدری میرے حیدری میلے عذاب کلو در میں کو علی آدم میلے عذاب کلو در میں کو علی آدم میں تخت دوتا ہید تدار آدم کر بنا چھو در نہیں سنے آدم آدم توجہ ہے مولو فرمین میرے عذاب کلو ڈر میک علی آدم کمی ناد کر کے سک دائیں تُو میرا کہ دی امام فرمین میرے تخت دو دو میرے تخت دو تخت 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 جوڑا ہاں میں تید شاہ میں سارے آم کرتا پا جوڑا ہاں اجاد دیو تید شر میں کوئلی حیدری مولا فرمین اجاد دیو تید شر میں کوئلی آدھر اجاد دیو تید شر میں کوئلی آدھر اجاد دیو تید شر میں کوئلی آدھر جیٹی روڈا لیا لیفٹ نہیں کروائی مولا فرمین اجاد دیو تید شر میں کوئلی آدھر ایک کمینہ تخت بے کیا دیو میں جت گیا حسین میرن الجنگ کی تی توجہ ہے میں جت گیا لفظ جت آئیے امام زین اللہ بے دین فرمینن ٹھہر جا امام فرمینن اجیت میں سجاد اجلی کھیدہ ہے اے جیت میں اے جیت میں اے جیت میں اے جیت میں بادا بیا کرنا ہے حسین ہو سیا گھر گھر میں کوئلی اے دری اے دری حسین ہو سیا گھر 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 حسین ہو سیا گھر گھر میں کوئلی اے دری ہی دری اے دری اے دری اجنوینہی مصرہ ہون پڑ سا ترکڑے تھیوائے جیڑے ترے ترے سال تو چپو کتنے ترے ترے سال اے اپنے اپنے تخت رہے کے امام حسین علیہ السلام دا قاتل یزید تو سا تو سا دری آدھے میں جیتیاں حسین میرے نال جانگ کی تھی حسین شہید ہو گئے اس لفظ ہور استعمال گیا دے حسین مر گئے میں زندہ انہیں لے جناب سجاد سید سجاد انہیں پاس لے کے فرمین لے اوہ دیکھنو کسی نا دے حسین زیر تھوڑی مر دی ہے اوہ دیکھنو اوہ دیکھنو کسی نا دے حسین دے علی رسول کے زہرہ تچین ذکرہ ہے یزید نام کی ایمار میں کو علی یزید نام کی ایمار میں کو علی یزید نام کی ایمار میں کو علی میں کو علی جسے لئے میرے مولا جناب سید سجاد دربار اچھ خطبہ دیتا نا تو لوگ چیکن لگے لوگ بولن لگے کوئی رون لگ گیا کوئی داد نیون لگ گیا یہ جو حل چل مچی نہ تو یزید گھبر آیا موزن کوا دے جلدی کر دے ازان موزن کھڑا ہویا اللہ اکبر امام سجاد فرمایا بے شک اللہ اکبر اللہ عظیم ہے اللہ بڑا ہے اشہاد اللہ لا الہ الا اللہ امام فرمایا بے شک ہونے میرے پاس ہے ہر ہی کہے عیسیٰ کہے اشہاد اللہ محمد رسول اللہ امام فرمایا بے شک اشہاد اللہ محمد رسول اللہ امام فرمایا بے شک ماں دے جنا تو دیکھ شاہ نگے طلاقہ تو ہے پلید دب در بادتار میکو علی حیدری درمانی حیدری تُو ہے پلید تے بد تے میں تُو ملی آدھے تُو ہے پلید تے بد تے میں تُو ملی آدھے داری 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 یاہییییی داری جنہ جنہ میں کو داد نہیں دیتی ہاتھ کڑا کر ہون میں بھائی جان ہون جیڑی دعا میں منگنی ہے نا جی جیڑی دعا میں منگنی ہے اے جیڑے سراخ رہ دے پہو نا جی ونٹیلیشن توڑی تھکاوٹ توڑی تھکاوٹ توڑی گرمی میں اتھا ہوں بہر کر دے رہی جیڑی دعا میں منگنی ہے جیڑا بندہ میری دعا دے وچریہ انہوں فیدہ ہوئے گا جیڑا دعا چھو نگل گیا ہو گیا میرا اللہ میرا اللہ بیٹھے ہو بارش دی ٹینشن دے نہیں میرا اللہ جلت وکا ہنمی کا جتا وسنہ مولا رضا بارش دی ٹینشن دے نہیں بارش دی ٹینشن دے نہیں جیڑا دا دا ایلی مرتضا مرتضا جیڑی دا دی حدیث کیسا سیدہ سیدہ بارش دی ٹینشن دے نہیں جیڑا دا دا ایلی مرتضا مرتضا جیڑی دا دی حدیث کیسا سیدہ جناب با جی با نیاز آگئی میرمانی جیندے رو عیدری بزرگا دی نیاز بزرگا دی دعا مرتضا جیڑی دا 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 ایلی مرتضا مرتضا جیڑی دا دی حدیث کیسا سیدہ سیدہ جیڑی دا دا جیڑی دا دا میرمان رضا بادشاہ عیدری جیندے جیندے روزے تو جنت درائے میرا مولا رضا بادشاہ جیڑا بندہ جیڑا بندہ میرے قصیدے دے نال نال میری دعائے چراسی انشاءاللہ اگلے سال زوار بڑھ کے آسی اگلے سال ہر بندہ زوار اسی امام رضا دا انشاءاللہ میں دعا مگ دا ماں مگ دا انشاءاللہ انشاءاللہ مرباداری کہت جن دن روزے میرے اللہ بھی کیسے جسے مشہد بھی آج کر بڑھ جہنڈا دروازہ دارالشفا جہنڈا دروازہ دارالشفا جہنڈا دروازہ دارالشفا جہنڈا دروازہ مرحبا مرحبا جہنڈا دروازہ دارالشفا 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 جہنڈا دروازہ جہنڈا دروازہ جہنڈا دروازہ کوئی طبیعت جڑ دی پہ یہ کوئی نہ میں ٹھیک کھڑا پڑھنا کوئی نہ میری نوکری ہے جو کوئی فرق تھا نہیں لالا جی امام 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 ہون دے بھامیں بچے ہی کیوں نہ ہونے امام امام ہون دے امام علم غیب بھی جان دے امام معصوم ہون دے امام جانوڑا دیاں پرندیاں دیاں بولیاں بھی سمجھے ایک شکاری ہرنی شکار کر کے میرے مولاد اگو لگیا ایک شکاری شاہ جی ہرنی شکار کر کے میرے مولاد اگو لگیا ہرنی بل بلائی یعنی ہرنی کسے تکلیف ہے چاہی شکاری او زبان نہیں سمجھی امام سمجھی امام سمجھی امام فرمایا ہرنی چھاڑ دے شکاری یعنی ایک ہی میں ہو سکتا ہے میں ہرنی چھاڑ دیاں امام فرمایا نے چھاڑ دے بچے انو دودھ پہ آ کے آ جائے گی اندرہ غور کرے جی ٹی لوڈا لے ہون بچے انو دودھ پہ آ کے آ جائے گی شکاری یعنی ایک ہی میں ممکنے میرے بدری گئے ایک ہی میں ممکن جانور واپس آ جائے امام فرمایا نے تو شکاری یعنی ایک ہی میں ممکنے سمجھے ہو گل سمجھے ہو اندھی تری جی ستر تے غور کرے میں ریزلٹ دے ساو ریڈا سونا ریزلٹ سونا یہی نہ ہو سی امام فرمایا نے تو شکاری یعنی ایک ہی میں ممکنے آج ہر نیندہ جامل اندھی نینت ہے تے تیرا وعدہ اگل سنی بھائے دیتا ہر نینے وعدہ نیبھا ایدری دیتا ہر نینے وعدہ نیبھا دیتا ہر نینے وعدہ نیبھا خیر جا دیتا اور ستر اگو موجود ہے دیتا ہر نیوہ دا نیوہ دا نیوہ گوستہ تشکرین بھی آنکھن لگا یار ازا خیلی جا دیتا ہر نیوہ دا نیوہ دا نیوہ دا ماں گوستہ تشکرین بھی آنکھن لگا یار ازا طبیعت لگی ہے بولو تو صحیح ایک سلوات تا پڑو چا بلند آواز دینا اپنا کرم شاہ کازیاں لالے لالے میں ٹھیک کڑا پڑ دا کیا بات ہے جناب دے مطالعہ دا بڑا ٹائم ہے کبلا مطالعہ دا بڑا ٹائم دے کر رہے ہو ویری نائس بیٹھے ہوگا سننوالے ایک سلوات تا پڑو چا بلند آواز ایک کسیدہ میں دا کو بھی ہے سنوے ان پتہ نہیں کیا دا کسیدہ سنوے لیکن سنوے دا ہاں میں دا کسیدہ او سنوے لیکن دا ہل چل مچے اے علم اے علم اے سہنہ ممبر غازیدہ ہے لیکن آج تک کوئی نہیں ہلا سکتا اے علم اے سہنہ ممبر غازیدہ ہے 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 جت نصیب سمر دن اوہ دار غازی دہے گارتو ہر شے مل اے جوہر غازی دہے اے دری جین دے رہا ہو وس دے رہا ہو علی علی کر دے رہا ہو اے دری جناب عمران شاہ صاحب اوپر بیٹھنا زاکر نیچے بیٹھتے ہیں سر جی سر تینکیو جناب سید عمران حیدر کازمی میرے بعد میرے چھوٹے بھائی معزز موترم اور خوبصورت زاکر پڑھن واسطے ممبر پاک دے تشریف گھرنا ہے ویلکم کریں زندگی زندگی تھی میں میرے بھرا دے تاکو کسی دے خیر سنوا کے ممبر توڑے حوالے پیا کرنا اے اللہ میں اے سونا میں بھر گھا دیتا ہے اے اللہ میں تھی لکھ شکر گھا دیتا ہے رب کلو منگنا ہے اسا علم سجا کے اے دری رب کلو منگنا ہے اسا علم سجا کے رب کلو منگنا ہے اسا علم سجا کے سوڑے پیر دا لنگر کھا کے سوڑے پیر دا لنگر کھا کے اس جہانے جسا لنگر غازی دا ہے لی لی آدو جہ دری اس جہانے جسا لنگر غازی دا ہے اس جہانے جسا آدو جسا کے جہانے ج سوڑے پیر دے میں آدو ہوں آدو جہانے جسا کے رب کھاں آدو جہانے جسا آدو جہانے سے آدو جہانے جسا اس جہانے جسا جوڑی جی دی اوہ حلالی سطح امیدہ حق دار نے جہد دل میں جی دی بلا کوئی نہیں نائی آگ بج دی تیڑیاں دیاں تُو بس بائدہ انتظار ہے نائی کیا بات ہے میرے پاسے دیکھو بیون بھئی بیون 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 بیٹھ جو نائی آگ بج دی تیڑیاں دیاں تُو تے ساڑی کار بابا امیدہ دی اوہ جنادک اولاد کوئی روانی آدھ خوش تیڑی کار بیون 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 بے دیکھ جو سن سن کے شاید تھک گئے ہو نہیں تھکی امام حسین دے زخمی کنہ آلی تھی نہیں تھکی میری معصومہ سین بابا جی رسیاں تھک گئیاں گشنیاں نہ تھکیاں نراض نتیو ہے جنہاں لوگاں میں تھے فرمیشہ کی تیاں ناظمی ممبر انہاں ہی آکے آئی لیکن کافی سارا پڑ گیاں انہاں دیاں فرمیشہ پڑ دے پڑ دے وقت گزر گئے بھائی ممبر تے آگئے تو سگل غور نال نہیں سنی دعا منگی کرو شالاؤں گھر ڈاکو نامن جت بچاون اللہ کوئی ناوے شالاؤں گھر کو بھا نہ لگے جت پانی نہ ہوئے انج اجڑے آئی گھر امام حسین دا ڈاکوئی آگئے پانی بھی کوئی نائی جنہ لگی ہے نا بھا لگی ہے نا جنہ خیمیاں کوئی تریہ دیاں لی دیاں نجا فالے پاسے موں کی تے سنیاں دیاں نئی نئی آگ بجھ دی تریہ دیاں تُو تے ساڈی کار بابا امداد جنہ نکھ اولاد گوہر و جل آدم تریہ دیاں سنو سو تریہ دین اور اونویک سکینہ جھان پیئے ہی اتے ویک کے شہر ایک ماند بھی آ والمیمبر نے نا وہ سوڑی موکانڈی تیوے حمید پتر مسلم دا تُو ستہائے نے کی تی اے راویے اے آدھے جلد پیان خیمے اے آدھے میں اکھی نال دے دا ریاں ہک خیمے چھوین دی آئی وال او سڑ بن جے آ وال بہر آ بن جے وال بہر خیمے چھوین جے آ آدھے انج لگ دا ہا جی میں کوئی قیمتی شہ رہ گئی ہے یار اللہ جانے تُو ساکے سن دے پائے ہو ہون دے تا لفظیں اے وال جو ہے کہ خیمے چھوائیے نا وال کوئی شہ چاہی ہو یا آئی تری بھی سال اندازائی جہن دے کل وین سن دے رہے ہو آکے گرم رہتے سمائے بی بی آ دیے وے جا گسہ اجڑ گئے سجاد نہیں جاگے بی بی آ دیے میں جاگ بھیڑ دا جلوٹی جگی نہیں جاگے سجاد میرے پاس اجڑ گئے بی بی آ دیے میں جاگ بھیڑ دے دور لے گینی مسائف درد نامے مسائف درد ہے کہ اوروں سی ہون دی آکھے چوہان جاسی ضرور آسی جہن دے اندر درد ہے بی بی کل سوما دی اٹھ ونجو میں جاگا سار سنے ڈرد بی بی آ دیے وے جاگ میں تیڑی بے اولاد پھوپی نہیں جاگے سجاد نہیں جاگے آگئے کون عباس دی بھیڑ بی بی آ دیے میں جاگ ہے نیا بی بی آ دیے وے جاگ میری جوڑی نیوی لب دی نہیں جاگے ہو گئی نا میری سجاد نہیں جاگے ہون میری سین بی بی آلی آ دی ہٹ ونجو میں وال کوشش کرے نیا جی میں سجاد سکتے ہوئے نا بی بی آ دیے تیڑا تیڑا پیوک اٹھائے میں دے دی رہیا آہو تیگ کو نہیں سجاد جگایا آہو میڑا حسلہ تیگ کو نہیں نسی آہو جدہ شمار خیان کوڑی مر دی مر دیے میں مل دی بھاوے چٹو دی رہی لنگر کا ٹائم دو بجی ہے انشاءاللہ